موسیقی جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی ہمارے بزدار صاحب ایزا چیف منسٹر چلے جاتے ہیں شوگر کمیشن میں بلائیا گیا اساد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں اپنی ایف آئیر کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائیا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں تو یہ ایک ڈیفرینس ہے یہ فرق ہے اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیر کریں اب میں بیک گراؤن پر آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا دوبارہ بتاؤں کہ اگر صرف نیپ کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے انکوائری بھی نہیں ہے کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات مگائی ہے جو انہیں مگانی چاہیے ہم جاتے ہیں اس میں لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے کہ آپ نے جہاں سے بھی پھیلایا گیا اور یہ سارا کچھ پیپل پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے ٹھیک ہے ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بہر کمپلینٹ کے بحاف کے اوپر اور وہ ڈی سی صاحب کو اور انٹی کرپشن کو ساتھ جو الزامات بتایا جا رہے ہیں میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا ہے ایک دو چینل سے کہوں گا دو تین سے انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ چائنہ کٹنگ تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لی جائے میں نہیں کرتا کس نے کہا چائنہ کٹنگ کا ذکر ہو یہ ساری کیا اب میں بتاتا چلوں ہوا کیا سب سے پہلے تو میں بتا دوں آپ سب پرانے صافی یہاں موجود ہیں یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے نائنٹین نائنٹی ون میں چار اکر زمین میں نے اپنے نام لی میں نے اس کو پر لون لیا میں نے اس پر پولٹری فارم لگایا میں نے لون ریپے کیا ایک ایک ڈاکومنٹ اس کا موجود ہے نائنٹین نائنٹی ون میں اس کے بعد یہ دو سو چھپن اکر جو زمین حوالے کر دی ساری جہان کی کٹھی کر کے میری صرف چار اکر زمین جو میرے نام ہے باقی جس کی زمین ہے جہاں تک مجھے معلومات میں نہیں کہتا کہ جی میرا مجھے کچھ نہیں مجھے معلوم ہے اس کا بھی ایک ایک پیپر لیز ہے مدلل لیز لینڈز ہیں جن کو کہ نائنٹین نائن کے لیے سندھ حکومت کو گورنمنٹ کو ریمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کیا گیا کہ جی نائنٹین نائن کر کے دی جائیں فرق کیا ہوا اور یہ تیرہ کیسز سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہے چونکہ وہ لوگ تو نہیں آ سکتے جن کو انہوں نے سارے جہان کو فٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ تو جو میڈیا میں نہیں آ سکتے چونکہ خبریں بھی صرف میری چلی ہیں سارے جہان کا درد حلیم آدل شیخ کی زگر میں ڈال دیا انہوں نے تو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرہ کیسز ہیں اور اس کے ساتھ ہے کہ جی نائنٹین نائن کر دو جو سرکار کا لینڈ گرانٹ پولیسی کے تحت آپ نے ہزار ہا اکڑ زمین کراچی کی باہر دیا آپ نے لوگوں نے نائنٹین نائن کر دی جن کے پاس تھی بھی نہیں تو بھائی ہم جو لوگ میں ایگزسٹنگ ٹلیسیز ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں جو پولٹری کر رہے ہیں جو ڈیری ہے آپ کو پتا ہوگا کراچی کے مضافات میں ہزاروں اکڑ زمین لیز پہ دی جاتی تھی چھتیس چالیس سال سے ایٹیز میں سٹارٹ ہوا تھا پولٹری فارم ڈیری فارم اگری کلچر فارمز کے لیے اور اس کے پر مختلف کام ہو رہے ہیں اب نائنٹ دوہزار آٹھ کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے دور میں سرکاری فیس ہم سب دینے کو تیار ہے جو سرکاری قیمت ہے لیکن بھائی بھتا جو اوپر کمیشن ہے جو سرکاری قیمت سے تین گناہ زیادہ ہوتا تھا ٹپی سے سٹارٹو اور پھر ریمنیو ڈپارٹمنٹ فسٹم کے درے چلتا رہا جو جنون لوگ تھے کسی نے بھتا نہیں دیا اور انہوں نے کہا پیسے لو سرکاری ہم تیار ہیں ہج بھی تیار ہیں اور کوٹ میں جب ایک ریکویسٹ موجود ہو اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں ہائی کوٹ کے اندر سٹیز ہیں سوٹس ہیں نائنٹی نائن کی دینے کو تیار ہے لیکن نائنٹی نائن دیا نہیں ہونے کسی کو اب ایک اور بات بتا ہوں پھر میں اصلی بات پہ آتا ہوں اس کے علاوہ حلیم عدل پہ الزام یہ بیس بھی بتاتا ہوں کہ سارا بیس انٹی کرپشن سے سٹارٹو اس پہ آتا ہوں میں بھی اس کے علاوہ پچھلے سال دوہزار انیس میں تیس جنوری دوہزار انیس کو لیٹر لکھا گیا ہے وہاں سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں بتایا گیا کہ پرویجن ایمیٹ کنیکشن اینکوائری اگینس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں اکر زمین جو ہے وہ ریفرنس نمبر میں پڑھ دیتا ہوں یہ خط کا جو ریفرنس نمبر ہے جو آپ لوگ سب تلاش کر سکتے ہیں ہر پندرہ دن بعد ایک نوٹس نکلتا تھا میڈیا پہ خبریں جلتی تھیں اس کے بعد انٹی کرپشن آپ سب جانتے ہیں کس کے کنٹو انٹی کرپشن نے ایک بہت بڑا پلندہ میرے خلافی الزامات کا بنایا حالی معدل کو سلطانہ ڈاکو بنایا اور وہ چلے گئے کہ یہ فی آر داخل کی جائے پھولن دیوی کے کہنے پر سلطانہ ڈاکو بنا دیا مجھے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب ایسی سی ون کی ایک میٹنگ ہوتی ہے ایسی سی ون کو چیف سیکٹری ہیڈ کرتے ہیں ایس ایم بی آر ہوتے ہیں چیئرمن انٹی کرپشن ہوتے ہیں دو تین اور سیکٹریز ہوتے ہیں ان کے جب میٹنگ میں گئی تو وہاں سے وہ جو فی آر لوج کرنے کے لیے انہوں نے میرا بھیجوائے تھا وہاں سے ڈیفر ہو گئی ریمنی ڈپارٹمنٹ چلی گئے اور ریمنی میں اس کے اوپر کہ جی اس پر کولنائزیشن ایکٹ کے تحر ریمنی ایکٹ کے دیکھا جائے کہ وائلیشن ہوئی ہے مس ایولیزیشن ہوئی جو کچھ ہوا ہے لیکن انٹی کرپشن کی فی آر نہیں بنتی اس میں کرپشن نہیں بنتی نہیں تو فی آر داخل ہو جاتی اس کے بعد پلندہ تیار ہو گیا اتنا موٹا انٹی کرپشن میں اس پلندے کو پھر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا میڈیا کو اس کو اس کو اداروں کو اچھا ہر ہفتے میرے خلاف کوئی شو ہو جائے کوئی خبریں آ جائیں تو لازمی مطلب نیب کی دارہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بار بار اگر کوئی چیز ہائیلائٹ ہو رہی ہے اچھا کیا نیب نے اگر اس پر نوٹس لیا لیکن وہی کمپلینٹ جو انٹی کرپشن میں آیا تھا انٹی کرپشن کی سارا کیس بھیجوایا تو نیب نے اس کے اوپر اس کمپلینٹ کی بیس پر انفرمیشن مانگی انٹی کرپشن سے بھی اور ڈی سی سے بھی نیب کا آلٹی میٹلی جب ہمیں بلائیں گے ہم چلے جائیں گے لیکن جیسا نکوی صاحب نے کہا کہ اس انفرمیشن اس کو جو انہوں نے تفصیلات مانگی اس کو کمپلینٹ کے بنیاد پر on the basis of کمپلینٹ ٹھیک ہے ہر سٹیٹ پر ہم جانے کو تیار ہیں اور ابھی تک ہمیں نہیں بلائیں گے ہم پہلے جائیں گے ہم کہتے ہیں ایک اور چیز کہتا ہوں یہ تو بھاگتے ہیں یہ تو بھاگتے ہیں کہ جی بیلز کراتے ہیں یہ کراتے ہیں بھائی جب بلائے گی نیب ایک میسج کرتے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں براد علی شاہ صاحب جانا چاہیے اداروں کے اندر اور یہ بھی تیہ ہو گیا جو کہتے ہیں نیب سے گھڑ چوڑے نیب ازاد ادارہ ہے نیب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے نیب اتنا ہائپ بنا دیں گے اور ہائپ بنایا انٹی کرپشن بہت پی پیچھے پیبل پارٹی کے بندے انٹی کرپشن کو یوز کیا انٹی کرپشن سے ایک رپورٹ میرے خلاف تیار کرائی گئی اس انٹی کرپشن کو اس رپورٹ کو سب میں سرکولیٹ کیا گیا تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم تیار ہیں لیکن کل جس طریقے سے میڈیا میں چلایا گیا منی لانڈنگ تو بھائی نیب کا نوٹیس ابھی آپ کو بھیجتا ہوں اس کے اندر کہیں منی لانڈنگ کا ذکر نہیں ہے چائنہ اکٹنگ بھائی چائنہ اکٹنگ شہروں میں ہوتی ہے سیکنڈ اکٹنگ زمینوں میں چائنہ اکٹنگ نہیں ہوتی دوسری جانبی ہزاروں اکٹنگ پہ لوگ مختلف کام کر رہے ہیں کسی کو کسی کے خلاف نینٹی کرپشن نے رپورٹ بنائی نہ کسی کے خلاف کیس بھیجا نہ کسی کے خلاف لوگ میڈیا میں چلایا آپ کو دیتا ہوں یہ بھی بتائیے ہزاروں اکٹنگ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے اور یہ نائٹی نائن بھی کر کے دیا گیا دوسری جانب تو الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے ہم نے میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے نیپ کے لئے بلائیں ہم وہی جائیں گے لیکن یہاں ہم نے جو آ جائیں میڈیا میں جس انداز سے کل سے میں چوبیس گھنٹے میں بھی سمجھ رہا تھا میں نے کیا کر دیا تو الحمدللہ اگر اتنا ہمیں ویک ہوتا ویک وکٹ پہ ہوتا آپ سب جانتے ہیں تیس سال سے یہ فارمز موجود ہے یہ زمین موجود ہے ہم یہاں کام کر رہے ہیں تیس سال سے ہم یہاں موجود ہوں منی بیگم بھی زندہ ہے ابھی الحمدللہ منی بیگم کا اکثر الزام لگاتے ہیں الحمدللہ منی بیگم باقید حیات ہیں منی بیگم سے گو کہ ڈیریکٹلی میں نے کچھ نہیں لیا لیکن ہمارے کزن کے انہوں نے زمین بیچی تو منی بیگم باقید حیات ہیں بھائی پوچھنا منی بیگم سے اور جس شخص کی جو اچھا ہم پہ جو میں نے بتایا کہ ہائی کوٹ جو جس نے انظامات لگوا ہے اس شخص کے خلاف سیشن کوٹ ہائی کوٹ سارے کوٹ فیصلے دے چکے ہیں تو انہوں نے زمین بیچی تھی جھوٹے تھے تو ہمارے الحمدللہ ہاتھ صاف ہے اب میں آتا ہوں جی آئی ٹی جی آئی ٹی بھی میں آج زیر بلوچ تو سب ذکر کر رہے ہیں نصار مرائی کو بند کر دیا گیا ازالف کار برزا پہ لاکر کر دیا گیا ہے آج فشریز کی صورتحال نصار مرائی کسے زیادہ خطرناک ہے نیا جو چیئرمن فشریز لگا آپ سب جانتے ہیں کہ کس کس کا وہ بندہ تھا اور اس نے آتے اٹھالیس کروڑ پہلے چار مہینے میں فشریز کے اکاؤنٹ سے نکالے فشریز کا اس وقت چیئرمن ختم ہو چکا ہے اللیگلی وہاں بیٹھا ہوا ہے اس تین سال کے اندر ساٹھ کروڑ تقریباً جو ہے وہ سالانہ اس کی ریکووریز ہوتی ہیں ایک ارب اسی کروڑ فشریز کے اندر آیا ہے جو کہ کرپشنی نظر ہو چکا ہے فشریز میں غریب جو اس کے لیے الگ ایک پریس کانفرنس کریں گے تو میں کہتا ہوں جی آئی ٹی کو جیسا ہم نے کہا کہ اس کے اوپر جنیشن کمیشن بننا چاہیے تو فشریز میں پچیس وزد کمیشن کرپشن میں چھوٹا تھا آج ہنڈ پرسنٹ کرپشن ہو رہی ہے مائنس میں مائنس ڈپارٹمنٹ میں سینکڑوں لیزز دی گئی ہے پچھلے دنوں سینکڑوں لیزز مائنس میں تھٹھا میں جام شوروں میں دی گئی ہیں اور ایک ایک لیزز ہولڈر سے بیس بیس لاکھ روپے لیے گئے ہیں ایک ایک میٹنگ میں دو دو سو لیز نکوی صاحب دی گئی ہیں اب یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جیسے نکوی صاحب نے کہا ہم جا کے ہم بھی نیب میں انشاءاللہ سب کی کمپلینٹ کریں گے ہیلتھ پہ ہم بات کرتے رہے ہم اس پر یہ دو پچھریز اور وہ بتا دیا اور دوسرا میں کہتا ہوں جی آئی ٹی کے اوپر یوڈیشل کمیشن ہم اپیل کرتے ہیں اور میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں آئیے ملیر میں جو کچھ ہوا ایک جیوڈیشل انکوائری بے شک بڑے لیول کے اوپر جی آئی ٹی بن جائے جیجز کی سربراہی میں ملیر کو بسم اللہ کیجئے شروعات مجھ سے کیجئے اس کے بعد جو ہزار ہا اکڑ ملیر میں باتی گئی ہزار ہا اکڑ انہوں نے کوڑیوں کے داموں جالی طریقے سے جالی چلانوں پہ مختلف انداز سے جو انہوں نے لیس کر کے دی ہے میں کہتا ہوں اصلی جو لوگ مانتے تھے جو لیسی بیٹھے ان کو نائنٹی نائن نہیں دی گئی ایک ملیر کے ایشو کے اوپر ملیر اور مضافات جام شورو وغیرہ سارے جہاں کا روائیاں ڈلیئے ہیں اب ملک ریاس کو کیسے دی سب سے بڑی بات تو یہ ہے بات ساری یہ ہے کہ سب سے بڑا سب سے بڑا ڈاکہ جس کو سپریم کورٹ نے بھی مانا وہ کون افسران تھے جو ملوث سے ملک ریاس کو زمین دے ان کے بارے میں وہ کون سا وزیر تھا